اسلام علیکم و برکاتہ ہو کیسے ہیں ڈیسٹورنٹس میرے کرتا ہوں سب لوگ ٹکھاک ہوں گے ڈیسٹورنٹس نائند کلاس کی اسلامیات اختیاری اس کا گیس پیپر آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو جب آپ پورا دیکھئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئی کارنگ پریس کر دیجئے گا اسلامیات اختیاری کا پیپر تمام بورڈز کا کیسے آئے گا وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو گیڈ کرتا جاؤں گا تک کہیں گے آپ لوگ اس کے مطابق تیاری کر سکیں تو سب سے پہلے سوال نمبر ون آپ لوگ کا ایم سی کیوز کا ہوتا ہے پندہ نمبر کے ایم سی کیوز ہوتی ہے یہ ایم سی کیوز آپ اپنے متعلقہ بورڈ اس بورڈ کے جو پاس پیپر ہیں ان کے ایم سی کیوز تیار کر لی جائے گا تو آپ کے ایم سی کیوز ہر ہو جائے گی سوال نمبر دو جو ہے اس میں آپ لوگ نے آٹھ میں سے پانچ سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے دس نمبر کے یہ سوال ہوتا ہے اور اس سوال نمبر دو میں حصہ قرآن سے جو ہے وہ شارکویسٹ رناتے ہیں تو پہلا ہے لفظ قرآن کا مادہ اور مینی لکھیں فضلت قرآن پر چاند سطرے لکھیں حفاظت قرآن پر ایک آجات کا ترجمہ لکھیں مذہبین قرآن کے نام لکھیں تصمیح لکھیں اور تجبہ بھی لکھیں تعود اور اس کا ترجمہ لکھیں تلاوت قرآن میں ترتیل سے کیا مراد ہے رموزہ وقعف کی سے کہتے ہیں تلاوت قرآن کے عداب لکھیں جہر و خفا کا مفہوم لکھیں قرآن مجید کی تلاوت کتنی مقدار میں کرنی چاہیے مقیدہ تحید کی تریف کریں اللہ تعالیٰ صفحات لکھیں تمیر قعبہ کے وقت حضرت ابراہیم کی دعا کا ترجمہ لکھیں اور یہ جو ہے کچھ الفاظ ان کے معنی لکھنے ہیں حریصان علیکم کی تشریح کرنی ہے بالمومنین ربوح الرحیم کی تشریح کرنی ہے رحمہ بینم کی تشریح کرنی ہے رحمہ بینم کی تشریح کرنی ہے صورت فتح میں صاحب بیعا کی کیا صفحات بیان ہوئی ہیں خاتم نبیین کے لغوی اور اسطلاحی مہن لکھنے ہیں اور اس کا مفہوم لکھنے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد ہونکہ دو صورتیں لکھیں مبشر کی وضاحت کریں سراج منیر سے کیا مراد ہے کوئی سے چار آسمانی کتابیں لکھیں اور یقین پر نازلی ایمان بلکتب سے کیا مراد ہے اجزائی ایمان سے کیا مراد ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل نے کس کے مبوث ہونک دعا کی تھی خانہ کعبی میں کتنے بوتیں رکھے گئے تھے تو یہ وہ کوئسٹن ہیں جو کہ موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں ان کے علاوہ بھی حصہ قرآن کی جو آپ کی بک ہے اس میں جو ایکسرسائز میں کوئسٹن دیوں ہیں انڈ میں وہ لازمی آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور ٹاپکس ایک دفعہ پڑھ لینے ہیں اس کے بعد سوال نمبر تین جو ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے آٹھ میں سے پانس سوالوں کے موقع سے جواب دینے ہیں دس نمبر کا یہ کوئسٹن ہوگا تو یہ حدیث جو ہے حدیث سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ایک شارڈ کوئسٹن ہوں گے آٹھ امر اکتریف کریں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیاہمیت ہے اور اس کے بعد ترجمہ لکھنے ہیں دنائی کی بنیاد کیا ہے وضاحت کریں حقوق کتنی اقسام ہے ہر ایک کی وضاحت کریں اس کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا اور ترجمہ لکھیں روز ایک بار میں اسلام کی کیا حکام ہے سوام کا لگوی اور اسطلائی مہینی لکھیں روز سے فائد لکھیں اور ترجمہ لکھیں قرآن کا عطبین کی وضاحت کریں مہر قرآن کون ہے حدیث قروع سے مہر قرآن کیا فضیلت ہوگی منافق کون ہے ان کی نشانیں لکھیں الحیاء من العیمان کی ترجمہ لکھیں حیاء سے کیا مراد ہے روز امر میں برکت کیسے آتی ہے صلح رحمی سے کیا مراد ہے نیک راہ دکھانے کا سواب کتنا ہے اسلام صدقی کیا امیت ہے تو حصہ حدیث کے یہ دس آٹھ تو پیپر میں آنے ہے لیکن یہ بیس جو ہیں موسٹ موسٹ ایپورڈنٹ کوئسٹن ہے تو ان کے علاوہ بھی فائیو یئر میں جو کوئسٹن رپیٹ ہو رہے ہیں تو ان کو لازمی جو ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ کوئسٹن مور فور تو اس کوئسٹن میں بھی آپ لوگوں نے پانچ سوالوں کے جواب دینا ہیتے ہیں آٹھ میں سے یہ سیرت و طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے تو اس کے موسٹ ایپورڈنٹ کوئسٹن ہے ہجر ایسوات کا واقعہ بیان کریں خطبہ حدیط الویدہ سے کیا مراد ہے عطبہ بن ربی نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیش کش کی تھی رسالت سے کیا مراد ہے منصبہ رسالت کی عظمت سے کیا مراد ہے رسالت کے دو اصاف لکھیں مسلح کون ہوتا ہے نبی اور مسلم میں فرق لکھیں اس کا تجمع لکھیں تبلیغ سے کیا مراد ہے طفان نوح پر نوڑ لکھیں حضر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا التجاہ کی کشتی نوح کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں حضر ابراہیم کہاں کے بشندے تھے آپ کو زمانہ نبوت کون سا ہے حضر ابراہیم علیہ السلام نے بتہ کے ساتھ کیا سلوک کیا نمرود نے حضر ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کیا حضر ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا حضر موسیٰ نے کتنی عمر روپئی آپ کو زمانہ نبوت کون سا ہے حضر موسیٰ کے دو موزات دیکھیں قرآن کی روح سے حضر عیسیٰ کی بدائش کیسے ہوئی آپ کن کے بطن سے پیدا ہوئے حضر عیسیٰ پر کس جرم کا مقدمہ چلا اور انہیں کیا سزا ہوئی جاکش نے دعوت حق کو سب سے پہلے قبول کرنے والے افراد کے نام لکھیں قریش نے حضور پاکستہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح مخالفت کی رسول پاکستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دالب کو کیا جواب دیا عطبہ بن ربی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ یہ حق سے روکنے کے لئے کیا پیشکش کی دوسری حجرت حب شاہ کیوں ہی معاشرتی بائیکارٹ اور شاہب ابی طالب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سال غم مدرہ عامل حضر کیا ہے مدینہ پرانا نام کیا تھا یہاں کتنے لوگ آباد تھے نظام مواخات پر مقصد نور لکھیں مصاق مدینہ کے شکے لکھیں قریش مکہ نے سردار انصار عبداللہ بن نبی کو جو خط لکے اس کا مطلب لکھیں پانچ حجر میں کون کون سے قبائل نے مقصد نور پر حملہ کیا اہد نام حدیبیہ پر مقصد نور لکھیں ختم نبوال سے کیا مراد ہے حرب افجار پر نور لکھیں حضور اکرانسیل سلم کے اخلاق کے بارے میں حضور اکرانسیل سلم کے ساتھ گی بارے میں اقتصار کریں خادموں کے بارے میں حضور پاکستل سلم کا کیا فرمایا رسول پاکستل سلم نے حضور اکرانسیل سلم کے ساتھ کیا سلوک کیا اور رسالت کے دو اصاف بیان کریں یہاں پہ شارڈ کوئیسن کا پار ختم ہوتا ہے تو آپ کا سبجیکٹیو جو ہے حصہ دوم وہ شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے سوال نمبر پانچ آپ لوگوں نے تین میں سے دو آیات کا ترجمہ لکھنا ہے اور ان کی تشریع کرنی ہے تو یہ دس نمبر کی ہوں گے پانچ پانچ نمبر کی ایک آیات ہوگی جو دو آپ لوگ کریں گے تو اس میں سورت الحشر کی آیات نمبر بائیس تیس چوبیس موس موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد سورت بکرہ کی آیات نمبر وان ٹوئنٹی سیمن وان ایٹھ 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 ایٹ اچھے جو ہے اس میں آپ کو دو حدیثیں دی جائیں گی ایک حدیث کا آپ لوگوں نے ترجمہ لکھنا ہوگا ساتھ تشریح کرنے ہوگی پانچ نمبر گیا ہوگا تو یہ راس علی خکمہ یہ جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کی حدیث ہیں اسلامیات اکتیاری نائند کلاس کی تو یہ وہ ہیں تو آپ ان کو جو ہے دیکھ لیں نوٹ کرنا تو نوٹ کالے جگہ آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد نیکس قویسٹن سوال نمبر ساتھ جو ہے اس میں آپ لوگوں کو تین میں سے دو سوالوں کے تفصیل جواب دینے ہوگئے زیادہ سیرت اور تحبہ سے آتا ہے لونگ قویسٹن تو پہلا لونگ قویسٹن ہے رسول پاکس سلام کے بچپن یا پھر اہد شبابی پر نوٹ لکھیں اہد شبابی کو جوانی کا دور کہا جاتا ہے اور بچپن کو اہد تفہولیت کا دور بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے مدینہ منورہ میں اشارت اسلام پر نوٹ لکھیں نیکسہ مساق مدینہ اور اس کے نقاط پر نوٹ لکھیں حضور پاکس سلام تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار ہے اس پر نوٹ لکھیں یا خاتم نبیجین پر نوٹ لکھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر نوٹ لکھیں موسٹ امپورنٹ یہ لونگ قویسٹن انشاءاللہ پیپر میں آ جائیں گے اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مدنی نہیں بلکہ مکی دور ہے یہ غلطی سے مدنی دور لکھا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور پر نوٹ لکھیں کیونکہ مدنی دور تو اوپر مدینہ مدنورہ پر میں اشارت اسلام والا آ چکا ہے تو اس لئے یہ جو ہے مدنی نہیں بلکہ مکی دور ہے مکی دور پر نوٹ لکھیں اس کے بعد ہے منصبہ رسالت اور اس کی عظمت پر نوٹ لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت مکی دور پر نوٹ لکھیں تو یہ مدنی جو ہے یہ دو دفع مدینہ میں اشارت اسلام یا مکی دوراج ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے تو آپ نے گھبران نہیں ہے پریشاد نہیں ہونا اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نوٹ بھی آ سکتا ہے تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا برحال یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے آپ لوگ تفصیلی جواب ہے ان کو آپ لوگ نے اچھی طرح جو ہے تفصیلی سوالوں کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کا لاسٹ کوئسٹن جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ نے گریمر کے حوالے سے یہ آنسر لکھنا ہوتا ہے دو میں سے ایک جوز کا جواب لکھنا ہوتا ہے پانچ نمبر کا یہ ٹوٹل جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے پہلا ہے کلمہ کی تعریف کریں اس کی دو اقسام لکھیں اسم سے کیا مراد ہے اس کی دو مثالیں دیں فیل سے کیا مراد ہے مثالوں سے واضح کریں ان کی مثالیں جو ہیں وہ عربی میں آپ لوگ نے دینی ہیں حرف سے کیا مراد ہے مثالوں سے واضح کریں اسم نقرہ اور اسم معرفہ کی تعریف کریں مذکر کی تریب کریں مینس لفظی مینس منوی کی تریب کریں مفرد اور تنسنیاں کی تریب کریں مثالے بھی دیجئے جمع مکسد جمع سالم کی تریب کریں دیجئے دو مثالے دیجئے جمع مذکر سالم اور جمع مینس سالم کی تریب کریں مثالے دیں تو یہ دیشن سابقوں کا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے اسلامی اکتیاری کا گیس پیپر ہے اس سے پہلے جو ہے میں نے تمام سبجیکٹس کے جنرل سینس جنرل ریاضی اور انگلیش اردو ہر سبجیکٹ کا جو ہے وہ گیس پیپر جو ہے میں نے شیئر کیا ہوا ہے اگر وہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کو لازمی جو ہے دیکھ لی جگہ چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں انشاءاللہ پیپر کے لحاظ سے آپ لوگ ساتھ میٹیرل جو ہے ایمپورٹن بشیئر ہوتا رہے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ